چلے جی اللہ کا نام لے گا ہم موف کرتے ہیں اپنے چھٹے اور آخری کیس کی طرف سٹیج ون کے ٹھیک ہے جی سٹیج ون لاسٹ کیس سر ہمارے پاس کیس سکس سٹیج ون غور سے دیکھئے گا میرے بچوں تھوڑا سا ٹرکی کیس ہے لیکن بس ایک چھوڑی سی ایڈجسمنٹ ہے جو آپ کو اس میں یاد رکھنی ہے بس باقی کیس بہت آسان ہے ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں مجھے ایک بات بتاؤ میں آپ کے سامنے وہی سارا والا معاملہ رکھ رہا ہوں سر پہلا پارٹ کوانٹیٹی شیڈیول میرے پاس میرے بچوں انپٹ انپٹ ہے بارہ ہزار یونٹس کا اب مجھے بتاؤ اس انپٹ میں سے ہم نے کمپلیٹ کر لیے سے مثال کے طور پر گیارہ ہزار یونٹس ہم سے ایکسپیک کیا جا رہا تھا کہ ہم پروڈیوس کریں گے دس ہم نے پروڈیوس کر دیا گیارہ نارمل لاؤس عام طور پر دو ہزار یونٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے تھوڑا سا اب نارمل گین بچا لے اس سوال کو تھوڑا سا اگر میں ایسے کر دوں اس کو گیارہ ہزار کی جگہ سے گیارہ ہزار دو سو کر دوں تو میرے پاس دو ہزار یونٹس کا نارمل لاؤس ہوتا ہے میں نے بارہ سو یونٹس کا ایب نارمل گین لیا ہے جس کی وجہ سے مجھے نیٹ لاؤس کتنے کا ہوا ہے آٹھ سو یونٹس کا آپ بتائیں میرے پاس یہ ٹوٹل کتنے ہوگا جی یہ ہوگا ہے بارہ ہزار یہ نہیں سا دو ہزار یونٹس کا نارمل لاؤس ہوتا ہے آپ نے مینج کیا اس کو سیف کیا آپ نے دوزار یونٹس کی جگہ سے وارٹ سو یونٹس کا لوس لیا تو آپ کو بارہ سو یونٹ کا ابنارمل گین ہو گیا ایسا آپ غور سے دیکھئے گا میرے بچوں سر کاسٹ پر یونٹ کاسٹ پر یونٹ میرے پیارے بچوں بڑا آسان معاملہ بڑا ہی آسان معاملہ جی کاسٹ کتنی ہے جی میں دو لاکھ چالیس کی کاسٹ لے رہا ہوں سر ڈینومنیٹر میں ایکسپیکٹڈ یونٹس کتنی ہے جی بارہ ہزار مائنس دو ہزار ایکسپیکٹڈ تو یہ ہی تھے نا تو جتنا ایکسپیکٹیشن ہے اوپر سے اتنا ہی نارمن لاؤس کی ریکوری کا بینیفٹ ملٹپلائے بہت دس کتنا جی لیکن سر لاؤس تو صرف اٹھ سو یونٹ کا ہوا ہے نا ریکوری تو صرف اٹھ سو یونٹس کی آئی ہوگی کسٹمر کہہ رہا ہے مجھے کیا پرواہ بھائی مجھے تو آپ ریکوری کا بینیفٹ اتنا ہی دے جتنا مجھے لاؤس ٹرانسفر کر رہے ہیں لاؤس کتنا دے رہے ہو کسٹمر کو دو ہزار یونٹ کا تو ریکوری کا بینیفٹ بھی کتنا دینا چاہیے تمہیں دو ہزار یونٹس کا اب بتائیں سر میرے پاس ایک یونٹ کی کاؤس پر یونٹ دوبارہ آکے کھڑی ہوئی کہاں پر سر بائیس روپے پر اب غور سے سننا میرے بچوں میں اگر آپ سے کہوں سر میرے پاس ریکوری بینیفٹ گیون ٹو گیون ٹو گیون ٹو کسٹمر ریکوری کا بینیفٹ کسٹمر کو کتنے کا دیا ہم نے ست دو ہزار انٹو دس دیٹ ایس ٹوینٹی تھاؤزن پھر جبکہ ایکچول ریکوری کتنے کی ہوئی ہے ایکچول لاس سکرائب ویلیو لاس تو یونٹس آٹھ سو ہوئے نا ملٹپلائے بیسر دس کے حساب سے آٹھ ہزار یونٹ کی آٹھ ہزار روپے کی اصل ریکوری ہوئی ہے اس کا مطلب ہے سر ہم نے بارہ ہزار روپے کا بینیفٹ ٹرانسفرڈ ٹو کسٹمر ایکسٹرا بھئی ہمارے یہاں کچھرہ بے کا ہی آٹھ ہزار کا ہے جبکہ ہم نے ریکوری کا بینیفٹ کسٹمر کو کتنے کا دی دیا ہے بیس کا کیوں اس کا حق بنتا ہے جب آپ اس کو پورے دو ہزار یونٹ کا لاؤس دے رہے ہو تو پورے دو ہزار یونٹ کی ریکوری کا بینیفٹ بھی دو اس کو بھلے آپ کو ریکوری نہ ہوئی ہو اپنے اوپر ہٹ لو نا ایب نارمل گین اپنے فپا کے گھر لے کے جاؤ گے ایب نارمل گین اگر پروڈیوسر کا ہے تو اس ایب نارمل گین کی وجہ سے کسٹمر کو سفر نہیں کروانا کسٹمر سفر کرے گا اگر میں اس کو بلوں بھئی یونٹ تو آٹھ سو ہی لاؤس ہوئے ہیں تو تمہیں ریکوری کا بینیفٹ بھی آٹھ سو کا دے رہا ہوں نہیں کسٹمر کو جتنے کا لاؤس ٹرانسفر کروگے یونٹس کا اتنے ہی کی ریکوری کا بینیفٹ دینا ہے اس کو دن اب بتاؤ میں نے بارہ آزار کا بینیفٹ کسٹمر کو ایسا دیا ہے جو میں نے کمائی نہیں ہے کوٹنشن نہیں ہے اب بتاؤں جی آگے بڑھیں سر میرے پاس تھرڈ پوائنٹ اس میں آتا ہے کسی چیز کا کسٹ اکاؤنٹڈ فور گا یہاں بنا رو میرے بچوں میرے پیارے بچوں کسٹ اکاؤنٹڈ فور میں بنانے جا رہا ہوں مجھ بتاؤں سب سے پہلے میرے پاس کمپلیٹ یونٹس کتنے بنیں کمپلیٹ سٹاک کی جگہ میں سٹاک کا ورڈ اگر استعمال کر لوں تو گناہ تو نہیں ملے گا نہیں سر یونٹس کتنے گیارہ آزار دو سو ملٹیپلائے بھائے کتنا جی ٹوئنٹی ٹو اب بتاؤں جی گیارہ آزار دو سو ملٹیپلائے بھائے ٹوئنٹی ٹو کتنا بنتا ہے سر گیارہ آزار دو سو ملٹیپلائے بھائے ٹوئنٹی ٹو سر میرے پاس یہ بن رہا ہے کو ایسا اب بتاؤں مجھے ہوا ہے اب نارمل گین کتے گا جی سوری بارہ سو یونٹس کا بارہ سو انٹو بائیس کتے ہیں یہ ہوا سر چھبے دار چار سو روڈا ہے لیکن ان آرڈر ٹو ارن ڈس گین میں نے کچھ پیسہ لوس کیا سر میں نے ریکوری کا بینفٹ کسٹمر کو زیادہ دیا جبکہ ریکوری ہوئی نہیں تھی ایسا اس کو میں نام دے دوں اوپرچونٹی کاسٹ آف ایب نارمل گین ایب نارمل گین اگر آپ نے کمایا ہے تو آپ نے اپنے بائیر کو بھی چھوٹا سا بینفٹ دیا کتنے کا بارہ ہزار کا تو نیٹ میرا گین کتنے کا ہوئے سر چودہ ادھر چار سو پکا چودہ ادھر چار سو بچتا ہے ایسے ہی سر اب بدا نیٹ کریں بدا میرے پر کتنا آ رہا ہے سر یہ آتا ہے میرے پر ٹو تھرڈی ٹو تھاؤزن اب چیک کرو ٹو تھرڈی ٹو کیا تمہارا نیٹ کیش آؤٹلو ہے کیا ٹو تھرڈی ٹو تمہارا نیٹ کیش آؤٹلو ہے سر یہ میرے پاس ہو جائے گا نیٹ کیش آؤٹلو کتنا میرے پاس دو بتیس ڈن اب بتائیں سر اگر کوئی پوچھے کہ ریکاوری کتنے کی ہوئی ہم کہیں گے آٹھ ہزار کسٹمر کو بینیفٹ کتنے کا دیا بیس ہزار تو باقی کی ریکاوری نہیں تھی تو کیسے بینیفٹ دے دیا سر اپنا نقصان کیا دیکھیں اب نورمل گین ہونے سے کسٹمر کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اب نورمل گین ہونے سے وہ یونٹ جو عام طور پر نورمل لاؤس ہوتے تھے عام طور پر کچھرے کے باؤو بھیگتے تھے وہ اب آپ نے فل ویلیو پ بیچیں تو آپ بولے نا کہ بھائی پہلے میں کچھرے کے باؤو بیچتا تھا آپ فل ویلیو پہ بیچنے تو دفرنشل میرا گین ہے نا عام طور پر بارہ آزار یونٹ کتنے کے بکتے تھے یہ بارہ سو یونٹ یہ بکتے تھے دس روپے کے اب یہی بارہ سو یونٹ بکیں گے کتنے کے سر بائیس روپے میں تو میرا نیٹ گین کتنا ہے سر نیٹ گین ہے سر میرے پاس بارہ انٹو بارہ سو یہ ہو جائے گا جی چودہ آزار چودہ سو تو یاد رکھنا ہم پہلے بھی ایب نارمل یہ جو نارمل لاؤس کے کچھرہ ہوتے تھے یہ بیچت ہیں بارہ آزار ملتے تھے اب اس کی جگہ سر ہمیں چھبیس آزار چار سو ملیں گے تو ایڈیشنل اماؤنٹ گین ہے نا میرا ایسا اب بتائیں سر میں ایک اکاؤنٹ بنا رہا ہوں کس کا جی پروسیس کا پروسیس اکاؤنٹ میں میرے بچوں میرے پاس انپوٹ سر کوسٹ کتنا جی دو لکھ چالیس ٹھیک ہے جی پھر سر پھر ہم نے کیا کیا سر ہمارے پاس سٹاک آیا کتنے کا بابو سٹاک آیا ہمارے پاس کتنے کا بابو سر ہمارے پاس سٹاک آیا میرے بچوں کوئی دو لاکھ چھالیس ہزار چار سو ایسا پھر جی پھر میں کہوں گا جی مجھے کیش ریسی ہوئا پتہ ہے کتنے کا صرف آٹھ ہزار روپے گا اور مجھے اب نارمل گین ہوا پتہ ہے کتنے کا سر چودہ ہزار چار سو روپے گا ایسا چیک کرو یہ دونوں سائٹ بیلنس ہو رہی ہے سر یہ دونوں سائٹ بیلنس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہونے ہونے چیک کرنے ہا سر ٹو لائکھ چالیس ہزار 痛 40,000 پلس 14,400 سر برابر دنے جی کر لوں گے مینج اب بتائیں سر ہمارے پاس کی جنرل انٹریز کیا پاس ہونی چاہیے سب سے پہلے انٹری پاس ہونی چاہیے سر پروسیس ڈیبیٹ کتے سے جی دو لاکھ چالے ہزار سے ایسا کیش کریڈٹ کتنے ہیں سر دو لاکھ چالے پھر ہمارے پاس سر سٹاک ڈیبیٹ کچرہ ہم نے صرف آٹھ ہزار کا بیچا سٹاک کتنے کا جی دو چھالے س چار سو سر کیش ہمارے پاس آئے کتنے کا جی آٹھ ہزار کا اور پروسیس کریڈ کتنے ہیں سر 246 اور 8000 246 400 پلس 8000 یہ ہو جاتا ہے سر میرے پاس 254 400 پھر میرے بچوں میرے پاس ایب نارمل گین آیا تو میں نے پروسیس ڈیبیٹ کر دیا کتنے سے جناب 14400 سے اور میرے پاس سر ایب نارمل گین کریڈ ہو گیا 14400 بسے دن دن انڈ ڈسٹڈ سر یہ ہمارے پاس کیس لاسٹ کیس ختم ہوا آئے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا الیسٹریشن کریں تاکہ اور ہمارا جو ہے وہ پکا ہو جائے یہ معاملہ اور پھر ہم اس کو رول فارورڈ کرتے ہیں کیس سے سٹیج ٹو پہ جاتے ہیں چلیں جی ہمارے سامنے ایک کوسٹن موجود ہے جس میں کہہ رہا جی یہ خرچیں سر ہمارے پاس اور یہ پندرہ لاکھ روبے بنتے ہیں اگر میں نہیں ہوں پندرہ نہیں بیس لاکھ روبے بنتے ہیں ساری چلیں جی سر صحیح سوال آگیا ہمارے سامنے سر ہمارے پاس یہ کہہ رہا جناب فالنگ کوس انکرڈ بائی جمیل لیمیٹیڈ جمیل لیمیٹیڈ کی یہ کاسٹ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ منت آف آگست کی کاسٹ ہے اور یہ میرے پاس ہے مکمل کاسٹ ساڑھے چھے چار لاکھ دس اور آٹھ اسی یہ میرے پاس پتر ملا جلا کے بنتی ہے کتنی جناب یہ میرا پاس بنتی ہے جی کوئی انیس سو چالیس ایسا انیس سو چالیس ایسا لیمی جا چیک ونس گین چھے ساڑھے چھے لاکھ پلس چاڑ لاکھ دس زار پلس آٹھ لاکھ اسی ہزار یہ بنتا ہے انیس سو چالیس دن اچھا جی پھر ساڑھے بارہ پرسنٹ لوس ست ایکسپیکٹیڈ ہے سر پھر سولہ آزار کا ایکچول آؤٹپوٹ انپوٹ ہے چودہ آزار آٹھ سو کا ایکچول آؤٹپوٹ ہے پہتے سر بے سکرائب ویلیو ہے سب سے پہلے میں بنا رہا ہوں کونٹیٹی شیڈیول کونٹیٹی شیڈیول میں میرے بچوں سب سے پہلے انپوٹ انپوٹ کتنے کا سولہ آزار یونٹس کا اس سولہ آزار یونٹس سے میرے بچوں کمپلیٹ سٹاک بنا ہے کتنے کا بابو چودہ آزار آٹھ سو جبکہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ آپ اس سے کچھ لاؤس کریں گے سر نورمل لاؤس کتنا ایکسپیکٹڈ تھا سر سر میرے پاس ساڑھے بارہ پرسنٹ کا نورمل لاؤس ایکسپیکٹڈ تھا یعنی دو آزار کا اور میرے پاس سر ابنورمل گین آیا ہے کتنے کا جی سر آٹھ سو کا کیونکہ میرے پر لاؤس آیا ہے ٹوٹل بارہ سو یونٹس کا and this adds up to سولہ آزار done اب بدا میرا دوسرے سٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے میرے بچوں cost per unit cost per unit کے لیے سر میرے پاس خرچے 19 لاکھ چالیس ہزار ایکسپیکٹڈ آوٹپٹ سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ایکسپیکٹڈ آوٹپٹ سے ایکسپیکٹڈ آوٹپٹ کتنا جی سولہ ہزار مائنس دو ہزار تو اوپر بھئی دو ہزار یونٹس کا ہی نورمل لاؤس کا ریکاوری آپ نے لینا ہے دو ہزار دو ہزار ملٹیپلائے بائے ملٹیپلائے بائے او ہو دو ہزار ملٹیپلائے بائے کتنا جی پیتیس پیتیس روپہ ہے نی سکرائب ویلی یس سر سکرائب ویلی سر میرے پاس پیتیس روپہ ہے ایسا سر یہ cost per unit میرے پاس آتی ہے کوئی 133.57 چیک کر لیں یہی آ رہی ہے پکا اب بدائیں سر میں اسی سے کیا بنا رہا ہوں تیسرا سٹیٹمنٹ اور یہ ہمارے پاس cost accounted for بداؤں میرے بچوں ہم نے کتنے units produce کیے ہیں practically سر units ہم نے کتنے produce کیے ہیں stock چودہ آزار آٹھ سو into 133.57 کتنا ہوتا جنابی سر ہوتا ہے one nine seven six eight five seven one nine seven six eight five seven پکا ایسا ہی ہے میرے بچوں اب بدائیں سر میرے پاس abnormal gain کتنے کا abnormal gain ہے سر میرے پاس آٹھ سو units کا یہ اس میں شامل ہے multiply by 133.57 کتنا میرے بچوں سر ہی آ جاتا ہے ایک لاکھ چھہ ہزار آٹھ سو ستاون لیکن in order to earn it ہم نے کچھ کچھ opportunity cost بھی pay کی ہے سر ہم نے اپنے customer کو recovery کا benefit دیا زیادہ جتنی recovery ہوئی نہیں تھی آٹھ سو انٹو پہترس روپے کا benefit ہم نے customer کو اپنے پلے سے دیا کتنا ہوتا سر یہ 28000 تو مجھے بتائیں میرے پاس net abnormal gain کتنا ہے net abnormal gain net کتنا ہے سر میرے پاس net abnormal gain کتنا ہے سر یار سر میرے پاس 78 857 سر نیٹ کریں اس کو میرے پاس کتنا روپے کا net cost آ رہی ہے سر جو میری جیب سے انکر ہوئے ہیں یہ ہیں جی 18 98 000 logically یہ match بھی کرنا چاہیے کیونکہ آپ کا خرچہ جو تھا وہ تھا 1940 000 اور آپ نے کچھرا بیچا ہے بتا ہے کتنے یونٹس کا آپ نے کچھرا بیچا ہے سر 1200 یونٹس کا multiply by 30 دیکھیں 12 30 32 32 32 اگر آپ minus کروگے تو جنونلی آپ پہنچوگے 18 98 000 پہ done ایک کام کرتا ہے ہم ایک سٹی اکاؤنٹ بھی بنا لیتے ہیں اس کا process کا تاکہ یہ چیز set ہو جائے اوپر بنا دوں یہاں پہ جگہ خالی ہے چوتھا کام یہاں کر دوں process اکاؤنٹ سر سر سائیڈ بھی مٹیریل لیور اور ہیڈز سالے چھے چار دس سالے چھے چار دس اور آٹھ ہسی اس طرف سٹاک بنا کتنے کا میرے بچو سٹاک بنا سر 197 68 57 197 68 57 پھر سر میرے پاس کیش آیا سر کچھرا بیچا ہم نے کتنے کا 42 000 ایسا پھر ہمارے پاس سر اب نورمل گین آیا کتنے گا بھئیہ اب نورمل گین is 78 857 سر یہ میرے پاس اگزیک میچ کر رہا ہے سر چیک کر لیں ایسا یہ دوست تین کیو ویر مچ سر ہمارے پاس یہ process سٹیج ون کمپلیٹ ہو آج اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہتی کل کے دن میں سٹیج ڈو کے ساتھ تین کیو بیری مچ